بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم دوہزار تیس میں پی پی ایسی کے امتحانات میں آنے والے اسلامیت کے امپورٹنٹ کوسٹنز ڈسکس کریں گے نمبر ون ایم سی کیوز ہے حد قضف اور زنا کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ بکرہ، سورہ نور، سورہ مائدہ اس کا درست جواب ہے سورہ نور حد قضف حد قضف اسطلاح میں کسی پر زنا کی تعمت لگائی اور گواہوں سے ثابت نہ کر سکا اس وجہ سے تحمت لگانے والے کو جو سزا دی جاتی ہے وہ حد قضف کہلاتی ہے اس کی سزا اسی کوڑے ہے اور مستقبل میں کسی معاملے میں ان کی گواہی قبول نہیں قرآن حکیم نے کس فیل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے اس کا درست جواب ہے فتنہ و فساد حضرت یقوب علیہ السلام اور حضرت عیوب علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ اس کا درست جواب ہے دماد سسر قرآن پاکی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ اس کا درست جواب ہے حضرت ابی بن قاب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبو کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیابت کے لئے کس کو مقرر کیا؟ اس کا درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نیابت کے معنی ہے خلیفہ یا جانشین مقرر کرنا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبو کے لئے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے غزوہ موتا ابو العرب کس نبی کا لقب ہے؟ اس کا درست جواب ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام تالموت کس مذہب کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ اس کا درست جواب ہے سورہ احزاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت واقعہ الفیل کے کتنے روز بعد ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے پچاس روز بعد عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن پاک میں سورہ الفیل میں ہے اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہا نے مکہ پر حملہ کیا اور اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام بتائیں اس کا درست جواب ہے قوم سمود رومہ کا قوہ کس صحابی نے خرید کر وقف کیا؟ اس کا درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کے والد نے کب اسلام قبول کیا؟ اس کا درست جواب ہے فتح مکہ کے وقت خوشعالحانی کا موجزہ کس نبی کو دیا گیا؟ اس کا درست جواب ہے حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کو اچھی آواز خوشعالحان کا موجزہ دیا گیا تھا وہ زبور خوشعالحانی سے پڑھتے تھے اور ایک عجیب سما بند جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہلت سے قبل کون سی نماز کی امامت کروائی؟ اس کا درست جواب ہے نماز مغرب سلح حدیبیہ کے موقع پر کون سی بیعت لی گئی؟ اس کا درست جواب ہے بیعت رضوان سلح حدیبیہ چھے ہجری کو ہوا تھا جب مومنوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو بڑھ جاتا ہے اس کا درست جواب ہے ان کا ایمان جب مومنوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے شادی شدہ زانی شریعت کی روح سے کس سزا کا مستحق ہے؟ اس کا درست جواب ہے رجم رجم ایک عربی اسطلاح ہے جس کے معنی پتھر پینکنے کے آتے ہیں اور اس سے مراد ایک ایسی سزا کی لی جاتی ہے جس میں جرم کے مرتقب اشخاص کا دھرد زمین میں گار کر ان پر پتھر برسائے جائیں یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے ام المساقین کے لقب سے کونسی ام المومنین رضی اللہ عنہ مشہور ہیں؟ اس کا درست جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کی مدد کی گئی؟ اس کا درست جواب ہے روح القدس کی روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دینی تربیت کس نے کی؟ اس کا درست جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام حدیث کی روح سے ہمسائیوں سے اچھے تعلقات کس چیز کی نشانی ہے؟ اس کا درست جواب ہے ایمان کی کس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیتہ رکھی اور بارش کے ذریعے مدد کی؟ اس کا درست جواب ہے غزوہ بدر غزوہ بدر دو ہجری کو پیش آیا تھا جادو اور موجزات میں فرق بتانے کے لئے کون بھیجے گئے؟ اس کا درست جواب ہے حاروت و ماروت ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند دائے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ